میری عادت تھی کہ گھر کی پرانی استعمال نہ ہونے والی چیزوں کو نکال دیتی کبھی انہیں بیچ دیتی کبھی کسی سہیلی یا رشتہ دار کو تھما دیتی جو چیزیں کبھی بھی قابل نہ ہوتیں انہیں کورے میں پھینک دیتی کل میں نے اپنی بیٹی کا ٹیفن جو دائیں طرف سے ٹوٹ گیا تھا اپنی کام کرنے والی سے کورے میں پھینکنے کو کہا اس سٹوری کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر فرسٹے میں تو چینل کو بھی لازمی سبسکراب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ بھی لازمی کرنا اینڈ پے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگے ٹیفن تھا تو نیا مگر گرنے کی وجہ سے اس کا ایک حصہ نکارہ ہو گیا تھا جس سے اس میں ڈالی گی اشیاء بہ جاتی کام کرنے والی نے ٹیفن اٹھایا اور کورے دان کی طرف چل پڑی اگرے دن میں بیٹی کے لئے نیا ٹیفن لے آئی اور اسے تازہ اور مزیدار کھانا بنا کے دینے لگی تو ایک دن کام والی ماسی آئی تو اپنی بیٹی کو بھی اس کے ساتھ سکول سے ساتھ لیتی آئیں اس نے بیٹی کو سیڑھیوں میں بٹھا دیا اور خود کام کرنے لگی کچھ تیر کے بعد اس کی بیٹی نے سکول بیگ سے ٹیفن نکالا اور ساتھ رکھ لیا پھر ایک کتاب لے کر پڑھنے لگی میں نے دیکھا یہ تو وہی ٹیفن تھا جو ٹوٹ جانے کی وجہ سے میں نے کورے میں پھینکوا دیا تھا میں نے اس کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا یہ ٹیفن تم سکول لے کر جاتی ہو مگر یہ تو ٹوٹا ہوا ہے اس نے کہا جی باجی جی اما اس میں کچھ روٹیاں کے ٹکڑے رکھ دیتی ہے جو گرتے نہیں سالن میں وہاں سہلی سے مانگ لیتی میں نے کہا آج بھی روٹی کے ٹکڑے تھے نہیں جی آج کچھ بھی نہیں تھا مگر ٹیفن تو تم نے بیگ میں رکھا ہوا تھا کہنے لگی وہ اصل میں اما کبھی کبار بس ایسے ہی ساتھ رکھ دیتی ہیں کہتی ہے کہ روٹی نہیں ہے بس ٹیفن رکھ لے سہلیاں کیا کہیں گی کہ آج ٹیفن نہیں لائی ہو تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ویڈیو اور آپ نے کیا اس ویڈیو سے کیا سبق اخص کیا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا چینل پر فرسٹ ہے میں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تو اسے آگی شیئر بھی لازمی کریں